اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو سیکیور کیا جائے عورت کو پروٹیک کیا جائے عورت کو ہر طرح کا تحفظ دیا جائے عورت کو ایجوکیشن دی جائے کیونکہ ہمارے دین نے جتنے حقوق عورت کو دیئے ہیں شاید ہی کسی دین نے دیئے ہو لیلا پردین کے پر جو زیادہ ہوئی نوشین صاحبہ کے ساتھ جو ہوئی اس کے خلاف اتجاج کرنے کے لئے اور ویسے بھی آج ورلڈ ڈی بھی ہے خواتین کے پر تشدد کے خلاف جی آج کی حوالے سے کیا آپ لوگوں کا پورام میں اور آئندہ کے کیا لائے حمل ہے دیکھیں ہمارے سوچ عورت جو کہ human rights council of pakistan ایک انجیو ہے جس کے پلات فارم سے ہم ایک project کر رہے ہیں جس کا نام ہے سوچ عورت سوچ عورت کا یہ پہلا event ہے مطلب پہلا event نہیں کہیں گے پہلا protest ہے کیونکہ international یہ جو elimination day of violence آیا ہے against women یہ ہمارے شروع کرنے میں پہلی دفعہ آیا ہے تو آج ہم پہلی دفعہ یہاں کھڑے ہو گئے اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو secure کیا جائے عورت کو protect کیا جائے عورت کو ہر طرح کا تحفظ دیا جائے عورت کو education دی جائے اس کو اچھی غزہ دی جائے دیکھیں عورت کو اگر اچھی غزہ نہیں ملتی تو وہ ایک آگے اچھی صحت مند مان نہیں بن سکتی وہ صحت مند بیٹے نہیں پیدا کر سکتی ٹھیک ہے نا کیونکہ عورت کی عادی جان اسی میں چلی جاتی ہے تو عورت کے لیے awareness programs ہم نے کرنے ہیں آگے ہمارے بہت plans ہیں جو ہم نے کرنے آپ لوگوں کا سب لوگوں کا ساتھ ہوگا تو ہم لوگ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اور اللہ ہمیں کامیاب کرے گا ہمارے مقصد میں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ریحانہ عزیز ہے اور میں سوچ عورت کی پریزیڈنٹ ہوں اور آج جو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ عالم دن ہے تشدد کے خلاف منائے جاتا ہے جو عورت پر تشدد ہوتا ہے اس کے خلاف جو پوری دنیا میں منائے جاتا ہے تو اس پہ ہم یہاں پہ آج بات کر رہے ہیں اور ہم ان حقوق کی بات کر رہے ہیں جو ہمارا دین دیتا ہے جو ہمارے معاشرہ دیتا ہے کیونکہ ہمارے دین نے جتنے حقوق عورت کو دیئے ہیں شاید ہی کسی دین نے دیئے ہو شاید ہی کہیں پہ یہ حقوق دیے جا رہے ہو لیکن ہمارا معاشرہ نہیں دے پا رہا اس کو صحیح طریقے سے ان طریقے سے نہیں پہنچا جا رہا ہم ہر اس ماں اس بیٹی اور اس بہن کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں جو تشدد کا نشانہ بن رہی ہے چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں بیٹی ہے چاہے وہ جس طریقے کے تشدد سے گزر رہی ہے کیونکہ دیکھیں اگر تشدد مت کر رہا ہے تو بچانے والا بھی مرد ہے وہ اس کا ساتھ بھی دے رہا ہے وہ اس کا بھائی بھی ہے وہ اس کا سربراہ بھی ہے وہ اس کا بیٹا بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو جو اچھے کام کریں جو اچھی طریقے سے حقوق دے رہے ہیں ان کی بھرپور طریقے سے تعریف بھی کریں لیکن جہاں پہ نہیں مل رہے ہیں نگلک کیا جا رہا ہے جن سکیس کے اندر جن گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو کہ ایک جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے تو ہم اس کی بھرپور طریقے سے مضمت کریں کیونکہ جس طریقے سے یہاں پہ کیسز ہو رہے ہیں عورتوں کے ساتھ اور جتنا ان کو دبائے جا رہے ہیں ان کا اتنا بھی حق نہیں کہ وہ آ کر بات کریں اپنے حقوق کے لئے بول سکیں آواز اٹھا سکیں تو میں چاہتی ہوں کہ ہر ماں بیٹی کا پرز ہے کہ اگر کوئی ظلم اور جبر اور جاتی ان پر ہو رہی ہے تو وہ اس کے لئے بولیں آواز اٹھائیں کیونکہ ان کا معاشرتی بھی حق ہے اور اسلام نے بھی ان کو یہ حق دیا ہوئے کہ اتنا بلکل وہ نہ کہیں کہ بلکل اپنے پر سہ کر اندر گھڑ گھڑ کر مر جاتی ہیں بچاریاں خودکشی کر لیتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے حق کے لئے بولیں اور مو کھولیں اور سامنے آئیں شکریہ لیلا پروین کے اوپر جو زیادیاں ہوئی نوشین صاحبہ کے ساتھ جو ہوئی اس کے خلاف اتجاج کرنے کے لئے اور ویسے بھی آج ورلڈ ڈی بھی ہے خواتین کے اوپر تشدد کے خلاف تو اس حساب سے ہم سوچ عورت کی پلیٹ فارم میں جتی بھی ہمارے ٹیم میمبران ہیں ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی مظالم ہو کسی قاتون کے اوپر تو اس کی آواز بن کر ہم کھڑی ہو جائیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام کی دائرے میں رہتے ہوئے جو حق اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ پروپر طرقے سے عورتوں کو دیا جائے جائیدات میں سے حق دینے سے بچنے کے لئے عورتوں کی شادی آج بھی قرآن سے کیا جاتا ہے وہ نہ کیا جائے آج بھی عورتوں کے پر ظلم ہوتا ہے اور ان کو بولنے کا اور اپنی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے بھی موقع نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے عورتوں کو تعلیم دیجئے گا اسلام کے اندر جو حقوق دیا گیا ہے وہ دیجئے عورتوں کے اوپر ٹرس کیجئے پروسہ کیجئے پھر عورت سے زیادہ شفیق پہربان ساتھی آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا شکریہ دیئے ایک اور خاتون موسیقی